یوں انہوں نے اس کیس سے اپنا پیسا چھڑایا ہے کہ آئندہ آنے والا چیل چسٹس تو ہے وہ اس سے نمٹے گا مریم نواز اور حامد نیو صاحب ان کو دعاقا زہر دینے کی کوشش کیلئے تھیں جو عمران خان صاحب کنیے سے اخلاف کرتا ہے اس کی موت کیوں واقعہ ہو جاتی ہے اور مستیریس کردیشن میں ہو جاتی ہے آپ کی کیسے مدد کریں آپ کون ہیں میں کیا پتہ کہ آپ بیرون پاکستان بیٹھ کے اپرین کرنا ہوں جو موجودہ حکومت ہے وہ کیم ڈاؤن کر جائے گی دن کے ساتھ عمران خان صاحب کی جو پولٹیکل ویڈنگ ایڈ ڈیلنگ کی پاور ہے وہ فیق ہو رہی ہے موسیقی اسلام علیکم ناظرین پروگرم بہت سے بات کے ساتھ میں ہوں آپ کی نزبان اکیل کھا رہا اور میرے ساتھ مادیدہ من کے نام اور تجزیہ کا نزبان دونکھا اسلام علیکم صاحب جی وآلیکم السلام نا رج ویسے تو بڑی دلچسپ خبریں ہیں جن پہ میں چاہوں گی کہ آپ اپنا انیلیسز دیں جو سوشل میڈیا پہ بڑی افائیں گرم ہی ہیں لیکن سب سے پہلے عدالتوں سے شروع کرتے ہیں کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو سپریم کو نئے کاروائی جو ہے وہ تین ہفتے تک آگے کر دی ہے تو اس میں اب آگے آنے والے دنوں میں کیا پیش رکھت ہو سکتی ہے دیکھیں سپریم کورٹ رولز اینڈ پرسیجر ایکٹ جو ہے اس میں ترمیم تھی اور ترمیم جو تھی وہ ہے جس کو قانون کو بننے سے پہلے عدالت نے موطل کر دیا تھا اس کے اوپر سٹی آرڈر جاری کر دیا ہوا ہے اور اس کو آٹھ رکنی بینچ جو ہے وہ سماعت کر رہا ہے آج اس آٹھ رکنی بینچ کے سامنے پھر کیس ٹیک اپ ہوا اور وفاقی حکومت نے یہ درخواست دی کہ جناب اس کے اوپر لارجر بینچ بنایا جائے اور انہوں نے یہ کہا کہ اس بینچ کی اندر بیٹھے ہوئے کم از کم پانچ افراد ایسے ہیں یا پانچ ججز ایسے ہیں جن کا براہ راست مفاد و بستہ ہے یعنی انہوں نے مصدقل کیا کہ یا تو چیف جسٹس بننا ہے یا وہ معدودہ چیف جسٹس ہیں تو اس لیے اس کو اس طرح کیا جائیں اور اس پہ آپ یہ بینچ سماعت نہ کریں اور وہ لوگ سماعت کریں جنہوں نے چیف جسٹس نہیں بڑھنا چونکہ اگر وہ چیف جسٹس بننا ہے یہ بیسیکلی چیف جسٹس کے رولز انڈ ریگولیشن کو جو ہے وہ ریگولیٹ کرتے ہیں چیف جسٹس کی پاورز کو ریگولیٹ کرتی ہے تو کوئی تو پاورز نہیں چھوڑتا ہے کوئی بھی چیف جسٹس جو ہے وہ پاورز نہیں چھوڑتا ہے تو انہوں نے کہا کہ اس کو اس طرح کیا جائے تو اس کے اوپر عدالت نے کہا کہ کیسے کیا جائے بھائی وہ انہوں نے پھر سوالات کیے اوٹورنی جنرل جو تھے وہ عدالت کے کیے ہوئے ہی فیصلے جو ہیں وہ نظائر کے طور پر انہیں پیش کرتے رہے کہ یہ نہ وہ آپ کا ہی فیصلہ ہے ہم اس کے تحت کہہ رہے ہیں اس کے بعد پھر وہ جو کراچی سے ہیں وہ انہوں نے مسلم لیگنون کے وکیل انہوں نے جب آرگومت شروع کیے تو عدالت نے اس کی سماعت جو تھی وہ ملتوی کر دی تین ہفتے کے لیے اور تین ہفتے کے لیے ملتوی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جب یہ کیس دوبارہ ٹیک اپ ہونے لگے گا تو جو ہے وہ سپریپورٹ کی چھوٹیوں کا آغاز ہو جائے گا اور چھوٹیاں پھر چلتی ہیں جون جولائی اگست تک چلتی ہیں اور سپٹمبر میں رہو نامے چیف جسٹس صاحب نے تو یوں انہوں نے اس کیس سے اپنا پیسا چھڑایا ہے بظاہر یہی لگتا ہے کہ آئندہ آنے والا چیف جسٹس تو ہے وہ اس سے نٹے گا میں تو یہ اختیارات جو ہے یہ انجوائے کرنا لگتا اس سے یہ ہے کہ عدالت نے اس کو پھر پھو کھاتے میں ڈال دیا ہے کہ تین ہفتے کے لیے پھر اس کو سپینڈ ہی رہنے دیا ہے اس قانون کو اور حکومت کی استدار جو تھی کہ یہ لوگ نہ بیٹھیں جن کا براہ راست مفاد اور بستہ ہے اس کو مسرت کر دیا تو چلے سر دیکھتے ہیں اب یہ معاملہ اور آگے کہاں تک جائے گا لیکن ایک اور جو گرمہ گرم خبر اس وقت بہت زیادہ گردش کر رہی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے بہت سینئے تاقیم راند شکر صاحب نے ایک ویلوگ کیا ہے جس میں انہوں نے ایک بہت اہم انکشاف کیا ہے کہ مریم نواز اور حامل بھی صاحب ان کو زہر دینے کی کوشش کیجئے تھی آپ کو لگتے ہیں مذہب آپ کیا کہیں گے اس بارے میں کیا واقعی پاکستان میں اب اس طرح کی چیزیں بھی ہونے لگی ہیں زبان بندی تو سناتا ہے جیل میں جانا بھی لیکن اب کیا معاملہ جتنے سراب ہو گئے ہیں کہ نوردہ جہر دینے تک پہنچتے ہیں دیکھیں سوالات تو یہ اٹھتے رہے ہیں گل بخاری جو ہیں وہ ہماری کلیگ ہیں وہ ابھی باہر تھی ملک سے ابو جلاوت بھی ترک کر کے واپس آئی ہیں وہ بھی بار بار یہی پوچھتی رہی ہیں کہ ہر وہ شخص وہ جو ہے کندیل بلوچ سے شروع کرنے آپ ایک ہسٹری جو عمراند خان صاحب کے بڑا دانیے سے اختلاف کرتا ہے تو اس کی موت کیوں واقعہ ہو جاتی ہے اور مسٹریوس کنڈیشن میں ہوتی ہے اس دمانے میں کرونا آیا ہوا تھا کرونا پر ڈال دی جاتی تھی جیسے سوکار سیٹ اور اس طرح کے اتنے افراد ہیں وہ کیوں امران خان صاحب کے علاوہ بہت ایسے لوگ بھی ہیں جن کے پاس کوئی اہم انویسٹیگیشنز آ جاتی ہیں تو ان پر بھی اسی طرح کے الزام آپ لکھتے ہیں ان کی بھی اسی طرح سے بیٹس ہونا چود ہوئے دیں یہ آپ امران احمد خان کا بیانیاں کہہ دیں امران احمد خان نیالی صاحب کا بیانیاں کہہ دیں یا اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کا بیانیاں جو تھا ایسے کر لیتے ہیں اس سے جو بھی شخص اختلاف کرتا تھا اس کی بڑی پرسرار اللہ کے اندر موت واقعہ ہو جاتی تھی تو اب اس کے اوپر سوال تو اٹھتے رہے ہیں لیکن یہ پہلی دفعہ پاکستان کے جو پریمیر ادارے ہیں انویسٹیگیشن کے یا سپائن کے جسوسی کے کہلے جو پریمیر ادارہ ہے اس نے ایک رپورٹ تیار کی ہے اور اس رپورٹ کے اندر ان چیزوں کو اکٹھا کیا گیا ہے اب اس میں دیکھیں یقیناً اگر انہوں نے کیا ہے تو اسی ادارے کے ایک ملازم تھے ہدایت اللہ صاحب وہ ہدایت اللہ صاحب جو تھے ان کی ڈیوٹی لگی تھی کہ وہ عمران خان صاحب کی جو خاتون اول ہیں اور اس وقت بائی دوئے عمران خان صاحب کی شادی نہیں ہوئی تھی اپنا دشرا بیوی سے اس وقت سے وہ ان کے اوپر ڈیوٹی کر رہے تھے وہ ڈیوٹی کرتے ہیں اچھا چونکہ ان کی رسائی تھی ٹیلی فون تک یہ جو ٹیلی فون کی کنورسیشن بھی ہوتی یہ والی صبح تک ان کی رسائی تھی تو بظہر ہے کہ اب آپ نے ایک بار ڈسکس کی ہو ٹیلی فون پہ فیصل کے ساتھ اور میں آپ کی گفتگو سن لوں اور میں آپ کو بتاؤں فون کر کے یا جب بھی ملاقات ہو تو آپ ایک دم حیران ہو جائیں گے کہ یہ رجی صاحب کو کیسے پتا چلا آپ کو تو نہیں یہ شک گذرے گا کہ میں نے آپ کی تو آپ سمجھیں گے کہ یہ رجی صاحب پہنچی ہوئے تو ان کا بھی جو شنید ہے کہ ان کا بھی انٹرویو یا انیویسٹیگیشن جو ان سے سوالات پلچے گئے وہ بھی اس ریپورٹ کا حصہ ہے اچھا پھر میں نے ان لوگوں سے بات کی ہوئی ہے جو کہ نواز شریف صاحب کے جب میڈیکل انویسٹیگیشن ہو رہی تھی ان کی جب ان کو ہسپٹل منتقل کیا لیٹ لیٹس کے معاملے کے اوپر تو وہ جو تھے وہاں پہ بھی ہمارے سورسز تھے اور انہوں نے ہمیں بتایا تھا کہ ٹیم کے اندر یہ اتفاق پایا جاتا ہے کہ یہ کسی زہر خورانی کا نتیجہ ہے لیکن یہ بات پبلک نہیں کی گئی ان کو تین دفعہ کہا گیا کہ وہ اپنی ریپورٹ کو ری رائٹ کریں پھر نئی کمیٹی بنائی گئی اس کو نئی ریپورٹ لکھی جس کو فیصل سلطان سب ہیڈ کر رہے تو بیسیکلی اس وقت بھی یہ زہر خورانی مالا اس میں سے نکروایا تھا میرے پاس فرسٹ ہینڈ انفرمیشن ہے ان لوگوں کے ریفرنس سے پھر وہ صاحب جل نے کراچی سے آکے یہ ریپورٹ کیا تھا کہ پلیٹلٹس واقعی گرے تھے اور وہ پلیٹلٹس کے ایکسپرٹ تھے پیسے بائی نوے پتہ نہیں کیا ہم کا نام تھا سدیکی صاحب ڈاکٹر تھے بڑے کمپیٹنڈ ڈاکٹر تھے امریکہ تک میں وہ کنسلٹنسی دیتے تھے اور علاج کرنے جایا کرتے تھے ان کی بھی موت جو تھی وہ بھی بڑے بسٹیریس کنڈیشن میں ہوئی اور یہ تمام واقعات کو اکھٹا کر کے اس انویسٹیگیشن ریپورٹ کے اندر سمویا گیا ہے لیکن اصل خبر یہ نہیں ہے اصل خبر یہ ہے کہ عمران شفقت صاحب جو ہے جب سے یہ ملاغ ان کا اپلوڈ ہوا ہے اور مریم نواز شریف نے اس کو شیئر کیا ہے کیونکہ مریم نواز شریف کے بیانیوں کو سپورٹ کرتا ہے نا یہ آرگومنٹ اس وقت سے عمران شفقت صاحب کو threatening call آ رہی ہے threatening call آ رہی ہے اور جناب اب وہ گھر سے نکل رہے اور ان کو کہا جا رہا ہے کہ اب آپ نے گھر سے ذرا نکلنا ہے تو دیان سے نکلنا ہے ہم سارے دوست سوچ رہے تھے کہ ہم جائیں اور ان کو گھر سے لے کے دفتر چھوڑ جائیں اس لیے آج میں نے جلدی میں اور گھر سے لے کے دفتر چھوڑتا ہے صرف عمران شفقت صاحبی ان کی پوری فیملی کا آپ کو خیال رہنا چاہیے اور صاحبی صاحبی راہی کو کیونکہ اب تو یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ اگر صحابتی نہ ملے تو اس کے بھائی کو اٹھا کے لے جاؤ جیسے حقیقت ٹیوی والے آج میں بڑا فور میں چاہ رہے ہیں کہ جی ان کے شاید بھائی کو اٹھا لیا گیا ہے اور وہ پتہ نہیں کہاں ہے اور ان کو کہاں لے جایا گیا ہے اور آگے پہ ان کو کچھ آتا بتانے چاہے گا تو اس لیے چاہیے گا کہ اس کے پیچھے کیا کہانی ہے دیکھیں حقیقت ٹیوی جو ہے وہ بہت بڑی فالوئی کے رکھتا ہے میرا خیال ہے ساڑھے تین چار ملین ان کی فالوئی کے اور ایک سے زائد انہیں ٹیوی لانچ کر رکھے ہیں اور اوورسیز ان کی بڑی زیادہ جو ہے وہ ریچ بھی ہے لیکن اس کو چلانے میں ساڑھے جو ہے وہ ایک مسٹیریس کریکٹر ہے آج تک وہ جو ہے آفیشلی کو اس کسی نے نہیں دیکھا تھا بالکل اگر کسی نے ایک آر چینل پر میرا خیال ہے کہ ان کا شاید کو انٹرویو ہوا تھا یا انہوں نے کسی کا کیا تھا تو تب بھی ان کا اپنا فیس تو سامنے نظر نہیں آیا آج تک لوگوں نے صرف آواز ہی سنی رہا جی ان کے کندے کے اوپر ادھر سے گیمرا لے رہا تھا اور وہ پیچھے سے گیمرا لے رہا تھا انٹرویو کرنے والے کی تصویر آ رہی تھی ان کی تصویر اچھا ان کا نام بھی معلوم نہیں ہے کسی کو کچھ کہتے ہیں وہ کفرانہ صاحب ہیں وہ ایک کالے کلوٹے سے گیمرا کی تصویر بھی تلگی ہوتی ہے کہ یہ حقیقتی والا لے گیم تو کنفرم کوئی نہیں کرتا کہ یہ حقیقتی والے صاحب ہیں اچھا تو یہ ہو گیا دوسرا جو اس میں ہے کہ اب ان کا کہنا ہے کہ ان کے بھائی کو لے کے کوئی اخواہ کر کے لے گیا ہے گھر میں گز کے ہمیں اس کی مذہبت کرنی چاہیے ہم اس کی مذہبت کرتے ہیں لیکن یہ ہے کہ وہ جو بھی ان کو لے کے گیا ہے وہ یقیناً اس کی انہوں نے کوئی ف آئی آر درج کروائی ہوگی ف آئی آر درج نہیں کروائی اس میں ایک چیز اور ہے ایک چیز اور ہے ٹھیک ہے ہمیں مذہبت کرنی چاہیے آپ کی بات برکل صحیح ہے لیکن ویسے ہی ابھی آپ کی بات سننے کے بعد میرے مینڈ میں ایک چیز آئی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی تو جانتا ہے کہ حقیقت ٹی وی والا اس میں ہے کون اور ان کا بھائی کون ہے بھائی کون کوئی تو جانتا ہے بلکل کوئی تو جانتا ہے وہ ہی جانتے ہیں جنہوں نے حقیقت ٹی وی کو حقیقت ٹی وی بنایا اور یہاں تک پہنچایا اب نام کو وہ سب یہ آپ کہہ رہے میں نہیں کہہ رہی ہے اب وہ نام تو اپنا نام بتانے پہ راضی ہے کہ ہم ان کے حق میں کوئی بات کر سکتے ہیں نہ وہ اپنے بھائی کا نام بتانے پہ راضی ہے اور نہ بھائی کے کوئی اڈریس دینے پہ راضی ہے وہ ایف آئی آر کی جو کوپی ہے وہ وہ شیئر کرتے ہیں اگر پہ خطرہ خصوص ہوتا ہے تو جو متلکہ ڈاکومنٹ ہے متلکہ جو ڈیٹا ہوتا ہے نام بلدیت مکان وغیرہ اس کو ہائٹ کر دیں اچھا وہ کہتے ہیں کہ یہ نہ تو میں آپ کو اپنا نام بتاؤں گا نہ اپنے بھائی کا نام بتاؤں گا نہ اپنے والد کا نام بتاؤں گا نہ یہ بتاؤں گا کہ میں کہاں پہ ہوں لیکن آپ میرے لئے آواز بلانے کے لئے ہیں یہ ہی تو میں کہہ رہا ہوں یہ ہی تو میرا سوال ہے کہ اگر بھائی آپ کچھ بھی بتانے کے لئے اپنے بارے میں دیار نہیں ہیں ہم آپ کی کیسے مدد کریں آپ کون ہیں میں کیا پتا ہے کہ آپ بیرون پاکستان بیٹھ کے اپرینڈ کرنے ہوں اچھا پھر آخری بات وہ یہ ہے کہ دیکھئے انہوں نے اپنی پوسٹوں ہم نے اس کے حوالے سے فیصلے لیے ہیں لیکن فیصلوں پہ عمل درامت نہیں ہو رہا تو عدالت تو فیصلہ ایڈریٹن فارم میں دیتی ہے آپ اس فیصلے کو پروائن کریں سوشل میڈیا کے اوپر کافی کر کے چڑھانا کتنی بڑی بات آئے اس پہ خود ہی ایک ویلوگ کر دیں تو بنیادی طور پہ دیکھئے جب آپ عدالت کے پاس جاتے ہیں رلیف لینے کے لئے آپ بتاتے ہیں کہ جی میں فلاں ابن فلاں فلاں جہاں پہ رہتا ہوں اور پاکستان کا بون آفائیڈی سیٹیزن ویسے صرف زمان پارک سے یاد آیا کہ عمران خان صاحب نے یہ ہے وہ چودہ مہی تک جلسوں کا اعلام کیا گیا ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اب ان کے جلسوں سے وہ پوری جو پولیٹیکل سیٹیویشن ہے وہ اب کس سائٹ پہ جائے گی دیکھئے عمران خان صاحب جو ہیں وہ ایک طرف تو کہتے ہیں کہ ان کی جو ٹانگ ہے وہ اس کو مسئلہ ہے وہ سویل شکار ہیں اور دوسری طرف وہ یہ کہتے ہیں کہ میں جلسے کروں گا تو ظاہر ہے کہ ان کے ان دونوں بیانات کے اندر جو ہے وہ اقتضاد پایا جاتا ہے پورے جاپ گیناتے ہیں دقریباً چار یا پچ جلسوں میں کر دیا گیا ہے جلسوں کا خیال ہے اور چودہ سے پریشر بنا کے جو موجودہ حکومت ہے وہ کیم ڈاؤن کر جائے گی دن کے ساتھ عمران خان صاحب کی جو پولٹیکل ویلنگ اینڈ ڈیلنگ کی پاور ہے وہ ویک ہو رہی ہے ایسی صورت کے اندر یہ عمران خان صاحب جو ہے خام خواہ ہر چانس کو آخری چانس بنا لیتے ہیں اور نتیجے کے طور پر جو ہے وہ جب کامیاب نہیں ہو پاتے ہیں تو اس میں وہ یہ کرتے ہیں بارال دیکھیں اب عمران خان صاحب جو ہے وہ گرسے بیٹھ کے برچولی خطاب کرتے ہیں گاڑی میں بیٹھ کے جاتے ہیں اور وہاں پہ گاڑی میں بیٹھ کے خطاب کرتے ہیں یا پھر سٹیج پہ آتے ہیں یہ تینوں چیزیں ہو سکتی ہیں ان کے سوالے سے جو بھی آپشنز حفظان بزیر صاحب نے آپ کے سامنے رکھ دیئے اور آج کے خبروں کے انیلیسیز بھی سنا آپ نے ان کا ویڈیو آپ کو پسند آئیے تو لائک اور شیئر زنو کیجئے کا کمینٹ سیکشن میں ہمیں اپنی رائے دینا نام ہوگیے کا Until the next time اللہ حافظ